میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فجر کی نماز کے بعد کس کی نماز کے بعد؟ جو فجر کی نماز کے بعد صورت یاسین پڑھتا ہے اللہ پاک جللہ شانہو فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے کتنی دعو پڑھتا ہے؟ ایک بار جو فجر کی نماز کے بعد صورت یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں میرے ذمہ ہیں میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بات صورت یاسین مل کے پڑھ لیں نئے گھر میں جائیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیخانہ نیا گھر ہے وہ گھر بھی عارضی یہ بھی عارضی کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر صورت یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اوتاد کے ساتھ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں اوتاد جو بندہ 81 دفعہ صورت یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لیں 81 اوتاد اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا جس کی وجہ سے نمین کھڑی ہے جس کی وجہ سے اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ کتب ہے کتب عالم ہیں پھر عبدال ہیں پھر غانس ہیں یہ نظام ہے روحانیت کے حکمران ہیں یہ روحانیت کے اہدے ہیں جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ صورت یاسین پڑھے آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ 81 دفعہ صورت یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے کٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا ایک گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں کہیں الحمدللہ اللہ کے لئے آنے والا مخلص ہے اللہ کے لئے رہنے والا مخلص ہے اللہ کے لئے بیٹھنے والا مخلص ہے جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ صورت یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جللہ شان ہو اس کی جگہ کے لئے ایک لفظ ہے ربِ عدھلنی مدخل صدقن وَأَخْرِجْنی مُخْرَجَ صدقن وَجَالنی مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِیرًا اس کا مفہوم یہ ہے آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اے مِلَا مِرَا مَوْلَا مِرَا یہاں آنَا اَدْخِلْنی مُدْخَلَ صدقن وَأَخْرِجْنی مُخْرَجَ صدقن میرا رہنا میرا جانا میرا آنا میرا بیٹھنا اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے اور تو اس کے لئے کیا مسندیں بچائے گا اپنے خزانے غیب میں جو تیرے خزانے میں بادشاہ جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا ہر جنتی بادشاہ ہوگا اس کے لئے کالین ہوں گے اس کے لئے نعمتیں ہوں گی اس کے لئے انعامات ہوں گے اور اس کے لئے حیرت انگیز برکتے ہوں گی فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا جو 81 دفعہ صورت یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے ضروری نہیں وہ کہے اس کو گہرائی سے سوچیں اس کو پھر سوچ کے سوچیں جو 81 دفعہ صورت یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے چاہت سے ملتا ہے وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ صورت یاسین ملک پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے اللہ والے تھے ان کی ظلفیں تھیں گیسو دراز ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقہ میں روزانہ 81 دفعہ صورت یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے تھوڑے ہوتے تھے آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد صورت یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ اے اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا نہ فقیر بنانا نہ منگتہ بنانا اور نہ اپہج بنانا اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتے تھی اور صورت یاسین کتن دفعہ پڑھی جاتی تھی ہے جی 81 دفعہ صورت یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے اور قدرت کا نظام دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق حصت دولت ایمان آفیت بیٹے نعمتیں خیریں اور برکتیں اتا کی اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں آتا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر اکاسی بعد صورت یاسین پڑھی کیوں اکاسی اوتاد ہیں لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لئے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مسئبت ڈالے گا